اسلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ سب ہی امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے میرا نام شمیم ہے میں آپ سب لی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر برینسٹرومنگ نالج میں ٹھیک ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر تین یہ کلاس فرسٹ اردو کتاب کا تیسرا سبق ہے زیفران کے فول اس کو ہم پڑھیں گے اچھے سے اور آخر میں سوالوں کے جوابات بھی کریں گے بس آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو اچھے سے دیکھنی ہے انڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ چینل کو آپ کے سپورٹ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے ہمیں سپورٹ دیں گے تو ہم آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سبق کو زیفران کے فول زیفران ہوتا ہے جس کو ہم کونگ کہتے ہیں کشمیری میں ٹھیک ہے اور سیفران کہتے ہیں اس کو انگلیش میں زیفران کونگ بھی اس کو کہا جاتا ہے شاباش دال سے دمرو ڈم 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 سب سے اچھے بچے ہم کہتے ہیں دال سے دمرو ڈم 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 سب سے اچھے بچے ہم یعنی کہ ہم سب سے اچھے ہیں زینب اور زاکر لابی میں او ڈم مچا رہے تھے کہتے ہیں زاکر اور زینب یہ دونوں بہنوائی جو تھے یہ کیا کر رہے تھے یہ لابی میں کیا مچا رہے تھے یعنی کہ جو مکان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے لابی اس میں شور مچا رہے تھے او ڈم مطلب شور مچا رہے تھے یہ بہت کھیل کود کر رہے تھے شور مچا رہے تھے چلو بچوں کھانا کھالو پھر ہم ورک بھی کرنا ہے امی نے رسوئی سے آواز لگائی کہتے ہیں رسوئی کہتے ہیں کچن کو امی نے کچن سے آواز لگائی ان کو بلایا کہا کہ آو بچوں کھانا کھالو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم ورک بھی کرنا ہے آپ کو پیج لکھنے آپ کو سکول کا کام لکھنا ہے زینب اور زاکر دوڑ کے آگئے دسترخوان بچھا تھا دونوں نے کھانا کھایا ہم ورک کیا کہتے ہیں دونوں دوڑ کے آئے زاکر اور زینب دونوں بچے دوڑ کے آئے دسترخوان بچھا ہوا تھا دسترخوان پہ بیٹھے انہوں نے کھانا کشانا اچھے سے کھایا اور پھر ہم ورک بھی کیا اب چھپن چھپائی کھیلیں گے کھیلیں گے کھیلیں گے اب یہ دو بچے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اب ہم چھپن چھپائی کھیلیں گے ایک چھپے گا اور دوسرا ڈونڈے گا کھیلیں گے کھیلیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیلیں گے اب زافران ہے شاباش بڑھتے ہیں آگے بچے دوبارہ کھیلنے کی زید کرنے لگے کہتے ہیں کہ بچے پھر سے کھیلنے کی زید کرنے لگے نہیں بچوں اب کھیلنا بند چلو سو جاؤ اب شاباش اب انہیں اپنی اممہ کہتی ہے کہ نہیں بچوں اب کھیلنا بند کرو اب اب سو جاؤ کل بہت سارا کام کرنا ہے لیکن امی کل تو اتوار ہے تو کل یہ امی کہتی ہے کہ کل بہت سارا کام کرنا ہے لیکن بچے اسے کہتے ہیں کہ امی کل تو اتوار ہے یعنی کہ کل چھٹی ہے زینب نے معصومیت سے پوچھا کہتے ہیں زینب نے معصومیت سے پوچھا کہ لیکن امی کل تو اتوار ہے ہاں میری جان کل اسکول سے چھٹی ہے کہتی ہے کہ امی نے کہتی کہ ہاں میری جان آپ نے صحیح کہا کل تو اسکول سے چھٹی ہے اس لئے ہمیں زیفران کے فول توڑنے جانا ہے تو امی نے کہتی ہے کہ کل چھٹی ہے اور اس لئے آپ میرے ساتھ چلو گی کہاں زیفران کے پھول توڑنے کے لئے مگر امی وہ تو آپ نے کل ہی توڑ کر لائے ہیں تو یہ زینب اسے کہتی ہے کہ امی وہ تو آپ نے کل ہی توڑ کے لائے تھے بچوں نے کونے میں رکھے پھولوں کے زخیرے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا یہ بچوں نے جو کونے میں رکھے ہوئے تھے پھول ان کی طرف اشارہ کر کے ایسے کہا کہ امی وہ دیکھو وہ تو آپ نے کل ہی توڑ کے لائے ہوئے تھے اشارہ کر کے جواب دیا تھا تو کیا ہوا کل وہاں آپ کے لئے اور فول کھلے ہوں گے تو امی نے کہتی ہے کیا ہوا میں نے توڑ کے لائے تو کیا ہوا کل اور فول کھلے ہوں گے آپ کے لئے آپ بھی چلو گے توڑ کے لاؤ گے امی سچ دونوں بچوں نے حیران ہو کر پوچھا تو امی سچ یہ کہتے ہیں کیا امی سچ میں ہم وہاں پہ پھر سے فول کھلے ہوں گے یہ دونوں بچے حیران ہو کر امی سے پوچھتے ہیں ہاں بچوں تو امی نے کہتی کہ ہاں بچوں وہاں پہ فول ہوں گے صویرے ناشتہ کرنے کے بعد امی زینب اور زاکر کھیتوں کی طرف چل دئیے کہتے ہیں صبح صویرے ہی پھر ناشتہ کرنے کے بعد امی زینب اور زاکر یہ تینوں مل کے کہاں چلے گئے کھیت کی طرف چلے گئے وہاں جامنی رنگ کے فولوں کا کالین دیکھ کر بچوں کی آنکھیں چندھی آ گئی کہتے ہیں کہ وہاں جامنی رنگ کا فول تھا وہاں پہ وہ تھوڑا پرپل کلر کا جو فول تھا اس کو دیکھ کر بچوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی مطلب وہ جو پھولوں کا کالین دیکھ کے وہ جو پورا بچھایا ہوا تھا پوری زمین پہ وہ پھول بچھے ہوئے تھے بچے دیکھ کے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی یعنی کہ دیکھتے ہی رہ گئے وہ ارے واہ یہاں تو واقعی ڈیر سارے پھول کھلے ہیں تو یہ کہتے ہیں بچے ارے واہ بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے واہ یہاں تو واقعی یہاں تو سچی میں بہت سارے پھول کھلے ہوئے ہیں شاباش بچوں نے خوش ہو کر تالی بجائی کہتے ہیں بچوں نے خوش ہو کر کیا کیا تالی بجائی یہی تو خدا کی قدرت ہے پرسو ہم نے سارے پھول توڑے اور آج یہاں پھر سے پھول کھلے ہیں امی نے کہا تو امی نے کہا یہ تو خدا کی قدرت ہے یہ تو خدا کا کرشمہ ہے کہ پرسو ہی ہم نے سارے پھول توڑے ہوئے تھے لیکن یہاں آج پھر سے پھول اگے ہوئے ہیں پھر سے پھول کھلے ہوئے ہیں یہ کس نے کہا یہ امی نے کہا اور بچے پھول توڑنے میں مصروف ہو گئے کہتے ہیں پھر اور بچے اس طرح سے وہ مشغول ہو گئے وہ مصروف ہو گئے پھول توڑنے میں وہ پھول توڑنے لگے شاباش اس طرح سے ہم نے سبق کو کمپلیٹ کیا اب ہم کرتے ہیں مشک ان حروف کو لکھوائے ان حروفوں کو لکھنا ہے یہ دال ہے یہ ڈال زال اور واو ان کو آگے آپ ایسے ڈیشز میں لکھو گے ان حروف سے دو دو الفاظ لکھوائیے ان سے دو دو الفاظ لکھوانے ہیں جیسے دال سے دال سے کون سال حروف آئے گا ٹھیک ہے ایک آئے گا دروازہ آئے گا نا اور آئے گا دوات دوات ایسے لکھ سکتے ہو آپ ڈال سے ڈال سے آئے گا ڈمرو ابھی پڑھا ہم نے ڈال سے ڈمرو ڈم 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 ڈمرو اور کیا آئے گا ڈال سے ڈال سے ڈاکیا ٹھیک شباش زال سے زال سے آئے گا زخیرہ اور زال سے زاکر زال سے زاکر بھی لکھ سکتے ہو اچھا واو سے واو سے ورک اور واو سے وردی وردی بھی آئے گا واو ری وردالی دی وردی ٹھیک ہے ایسے آپ کو حروب بنانے ہیں بڑھتے ہیں آگے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائیے الگ الگ کر کے حروف لکھنے ہیں الیف واو ری اور لکھاوا نا الیف واو ری الگ سے لکھنا ہے جان جیم الگ سے الیف الگ سے اور نون الگ سے ہوگا جان اب الی بے اب الیف اور بے اب کل کیف لام کل شباش توڑ تیوہ توڑ ری ہوتا ہے تیل الگ سے لکھیں گے تی اور واو الگ سے اور ری الگ سے ہوگا توڑ ان الفاظ کو لکھوائیے پھر ان الفاظوں کو لکھوانا ہے دوبارہ پھر سے لکھنا ہے آپ کو دوبارہ ٹھیک ہے دوڑ پھر دانت ٹھیک ہے ایسے ہی آپ کو اپنی بک پہ لکھنا ہے زخیرہ زینب دمرو زد و اتوار ایسے ہی آپ کو لکھنا ہے نیچے دی گئی تحصیلوں کا پہلا حرف لکھوائیے جو پہلا حرف یہ دوات ہے ٹھیک ہے یہ دال سے شروع ہوتا ہے تو دال لکھیں گے یہ دمرو ہے یہ ڈال سے شروع ہوتا ہے تو لکھیں گے ڈمرو یہ زخیرہ ہے تو یہ زخیرہ ڈال سے شروع ہوتا ہے تو لکھیں گے ڈال یہ ورک ہے ٹھیک ہے تو یہ ورک واو سے شروع ہوتا ہے لکھیں گے واو بڑھتے ہیں آگے حروف کو ملا کر الفاظ بنوائیے ملا کے الفاظ بنانے زعال ڈال ہوتا ہے زد زعال ڈال زد ایسے زد اچھا ڈال یہی علف کیا ہوتا ہے دیا ڈال یہی علف ہوتا ہے کیف لام ہوتا ہے کل کیف لام ایسے لکھتے ہیں کیف لام کل ری واؤڑی تی واؤڑی ہوتا ہے توڑ تی واؤڑی توڑ شاہب آج بچوں توائی ری فے ہوتا ہے طرف توائی ری ہوتا ہے توائی ری تر ری فے رف طرف زیفران کے فول کی تصفیر میں رنگ بروائی ہے اس میں رنگ بروائی ہے آپ نے جامنی کلر کا پرپل کا رنگ کرنا ہے جس میں آپ کو دکھا دوں جیسے یہاں پہنا اس طرح کا کلر کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ہم نے اس سبق کو بھی کمپلیٹ کر لیا میں نے سارے سوالات بھی دکھا دی اور اس سبق کو پڑھا بھی دیا مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے سکول کا نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھئے